دوستو دنیا کے ایک بہترین لیڈر نے کہا تھا جو کام کرو ایسا کرو کہ دنیا تمہیں تمہارے کام کی وجہ سے یاد رکھے وکر تو ہر بولر لیتا ہے مگر چند وکریں ایسی ہیں کہ آئی سی سی بھی انہیں بال آف دا سینچری یعنی صدی کی بہترین بالز کہنے پر مجبور ہوگی آج ایسی ہی دس ظالم بال آف سینچریز کی میں بات کروں گا دوستو ان وکرز میں آج صرف شویب اور عرفان کی وکرز شامل ہے آپ کی پسندیدہ کون سی تھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر ٹین پہ ہے فلنٹ آف ورسز کیلس یار صرف آپ یہ اوور چیک کرو کہ فلنٹ آف کیلس کو کیسے سیٹ کرتا ہے اگر آپ پہلی بال دیکھو تو ایک امدہ یورکر ہوتا ہے پھر دوسری بال پر یورکر جو ال بی وی ہوتا ہے مگر علیم دار کا نوٹ آؤٹ جو کہ پکا آؤٹ تھا اور تیسری آؤٹ ہونے والی وکٹ دیکھیں کیلس مکمل بے باس تھا نمبر نائک پہ ہے فلنٹ آف ورسز رکی پوائنٹنگ فلنٹ آف اپنے اوور کی دوسری بال پر لینگر کو امدہ انداز میں آؤٹ کرتا ہے اور پچھلے اوور کی آخری دو بال پر بھی وہ وکٹ لے کر بیٹھا ہوتا ہے یعنی چار بال پر تین وکٹیں پھر پونٹنگ آتے ہیں پہلی بال پر زودار اپیل دوسری بال پر ایج اور تیسری بال پر پھر اپیل اور اوور کی آخری بال پر پونٹنگ ہوتے ہیں آؤٹ دنیا کا بہترین کپتان مکمل بے بس تھا نمبر آٹ پہ آتا ہے ارفان پتھان ورسز محمد یوسف اگرچہ میں پاکستان سے ہوں مگر ارفان کا یہ سپیل یہ ہیٹرک بہت ہی بہترین تھی پہلے سلمان بڑ کو ایج کر کے آؤٹ کرتے ہیں صرف بال کو گھومتے ہوئے دیکھیں دوسری بال پر یونس خان جو لیجنڈ ہے یونس کو الپو آؤٹ کر ڈالتے ہیں اور تیسری بال پر یوسف اور ان تینوں کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ارفان کی یہ تیسری وکیڈ بال آف دا سنچری میں شامل ہے نمبر سیون پہ ہے متعام ملی درن ورسز مار بچر فورٹی سیون سنٹی میٹر ملی بال کو گھوماتے ہیں بچر کے اس بچر پر صرف ہلکی سی مافیا باس کے انداز میں ملی کی سمائل دیکھیں نمبر سکس پہ آتا ہے شویب ورسز گلکریسٹ شویب میرے اور آپ میں سے بہت سا کا فیورٹ ہے اب صرف آپ شویب کی اس بار پر ریورس سونگ چک کریں اس سے پرانے ٹائم کی آخری نشانی کہا جاتا ہے شویب اس میچ میں پچھلے آور میں بھی تین وکیٹس لے کر بیٹھے ہوتے ہیں شویب پہلی بال کرواتے ہیں گلکریس کے پیٹس کو لگتی ہے اور بام مشکل بچتے ہیں دوسری بال کچھ ایسا ہوتا ہے اور یہ وکیٹ گرنے کی آواز نوٹوں کی خوشبو سے زیادہ بہتر تھی صرف یوکر کی پوزیشن اور وہ بھی نائنٹی مائلز پر آر سے آنے والی بال کوئی بھی اس کو نہیں کھیل سکتا تھا نمبر فف پہ آتا ہے سٹین ٹو مایکل وو سٹین کا ڈیبیو تھا اور ڈیبیو پہ ایسے وکیٹ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی آئین چیپل کی اس بال کے حوالے سے کمنٹری ای ایس پی این کی ویب سائٹ پہ موجود ہے جو بہت ہی امدہ ہے یا جیسے سٹین بال کو گھوماتا ہے وہ انداز ہی انتہائی دلچسپ تھا نمبر فور پہ آتے ہیں وان ٹو انڈریو سٹرالز دو ہزار پانچ کا ایشز تھا اور مجھے اس بال کے حوالے سے کمنٹری کرنے کی ضرورت بھی نہیں صرف آپ بال کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کس انداز میں گھومتی ہے اب نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ملی ٹو ایس رامیش ملی اور وان سچ میں جادوگر تھے ان کے وکیڈ اور ان کا بال کھمانے کا انداز ہر کسی کے بس میں نہیں انڈین بلے باس کو ملی نے اپنی انگلیوں پر ایسے نچایا کہ وہ ناچنا بھی آپ کے سامنے ہے ویسے آپ بلے باس کو بلیم نہیں کر سکتے ایسی بالز پر اب نمبر سیکنڈ پہ آتی ہے آصف ورسز لکشمن پتھان ہیٹرک تو کرتا ہے مگر وہ ٹیسٹ آصف کھینج کے اپنی جانب لے جاتا ہے آصف کی وکیڈز ٹنڈوڑکر کو گھٹروں کے بل گرانا لکشمن کو سر پھرا ڈالنا اور ڈریویٹ کی وکیڈز سب بہترین تھا آصف آتے ہیں ڈریویٹ سے ایج نکالتے ہیں اور پھر لکشمن کو یہ بال کرواتے ہیں جو بال آف دا سنچری ہے ویسے آصف کے کیریئر کی کونسے وکیٹ آپ لوگوں کی پسندیدہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب نمبر ون پہ آتا ہے رائن ہیریس ٹو ایلیسٹر کک دوستو آپ نے بہت سے یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا جو ہوا میں بال کو گھما رہے ہوتے ہیں تھمنیل میں مگر یہاں رائن سچ میں بال کو ہوا میں گھماتے ہیں پہلے ہوا میں اور پھر باؤنس کرنے کے بعد واپس گھماتے ہیں اس وکیٹ کو دیکھیں اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو دوستو یہ تھے دس ظالم بال آف دا سنچریز ان میں سے آپ کی کونسا پسندیدہ ہے اور کونسے وکیٹ اس لسٹ میں ہونی چاہیے جو ای ایس پی این کرک انفو نے مس کی آپ ویسے یہ لسٹ ای ایس پی این کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت شکریہ